موسیقی ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا رحمت اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بحیثیت رحمت اللہ علیہ وسلم کے جب ہم دیکھتے ہیں اور خاص طور سے غیر مسلموں کے لئے آپ کی زندگی اور آپ کے فرامین اور پھر آپ کی امت نے ان پر کس حد تک عمل کیا تو آپ کو یہ جان کر یقیناً تعجب ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی زمین کو مستامن کو یا کسی ایسے آدمی کو جس سے اہد و پیمان کیا ہو نہ کبھی کوئی نقصان پہنچایا نہ بد اہدی کی نہ اس کے خلاف کوئی ایسا اقدام کیا جس سے اس کو یا اس کے دین کو تکلیف ہو اور اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا کہ اسلام نے اس بات کی پوری ان تمام لوگوں سے زمانت دی ہے جن لوگوں کو اپنے ماں تحت رکھا کہ ان کی جان ان کا مال ان کی عزت عبرو اور ان کا دین محفوظ رہے گا اور اس کے لیے چند شہادات کا تذکرہ ہم نے کیا تھا اور اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھیں کہ جس طرح سے مسلمانوں نے کسی آدمی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا اور اسلام نے اس بات سے منع کیا رحمت اللی العالمین نے زور زبردستی سے کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں دی ایسے ہی رحمت اللی العالمین نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ کسی کے دین میں دخل اندازی کی جائے اس کے دین کے کسی حکم کو ہم تبدیل کر دیں یا بدل دیں نہ اس کی اجازت دی اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کے لیے جو امان نام لکا اس کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا واعطاهم على ذلك ذمت اللہ ورسوله یقول ابن سعد وکتب رسول اللہ لِأُسْقُفِ بَنِ الْحَارِسِ بْنِ كَعْبِ وَأَسَاقِفَةِ نَجْرَانَ وَكَهْنَتِهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَرْهُبَانَهُمْ اَنَّ لَهُمْ مَا تَحْتَ عَيْدِيْهِمْ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مِنْ بِعِهِمْ وَسَلَوَاتِهِمْ وَرْهُبَانِهِمْ وَجَوَارِ اللَّهِ وَرَسُولِهُمْ لَا يُغَيَّرُ أُسْقُفٌ أَنْ أُسْقُفِيَتِهِ وَلَا رَاہِبٌ أَنْ رَحْبَانِيَتِهِ وَلَا كَاهِنٌ أَنْ كَهَانَتِهِ آپ یہاں دیکھے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس معاہدے میں اس بات کی سراحت فرمائی کہ یہ جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں اس کی زمانت اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں کوئی اس معاہدے کو کل عدم قرار نہیں دے گا اور اس میں جن چیزوں کو لکھا گیا ہے ان میں سے کسی چیز میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کرے گا آپ نے معاہدے میں لکھا کہ ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں آپ کے دین میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں کی جائے گی اور جو مذہبی رہنما ہے اور جس منصب پر وہ فائز ہیں ان کو اس منصب سے ہٹایا نہیں جائے گا جو رہبان ہیں ان کے منصب سے ان کو نیچے نہیں گرائے جائے گا اور نہ کسی کنیسہ گرجہ سومہ کسی کو بھی اس کی جگہ سے بدلہ نہیں جائے گا نہ اس کو توڑا جائے گا مذہبی معاملات سارے کے سارے جیسے اب تک چلتے رہے ہیں اسی طرح سے چلتے رہیں گے ہم اس میں کسی بھی طرح سے دخل اندازی نہیں کریں گے یہ زمانت اللہ کے رسول نے ان کو لکھ کر دی حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاہتے اور اگر اسلام میں اس کی اجازت ہوتی کہ ماں تحتوں کے دین میں ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے تو بہت ساری چیزیں بدل دیتے آپ جیسے آج کل کی سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں ذرا ذرا سی چیزوں کو بہانہ بنا کر مذہبی رہنماوں کو زلیل بھی کرتے ہیں ان کے منصب سے اتارتے بھی ہیں ان کے خلاف الزام تراشیاں کر کے ان کو جیلوں میں بھی ڈالتے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمان نامہ لکھ کر دیا اس کی خلاف ورزی نہ آپ نے کی اور نہ آپ کے خلافانے کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک اہد نامہ لکھ کر دیا یہ اہلِ قدس کے لئے تھا یعنی بیت المقدس کے لوگوں کے لئے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہادا ما عاطا عبداللہ عمر امیر المومنین اہل ایلیا من الامانی اعطاہم امانا لئنفسهم و اموالهم میں اماننا مالک کر دے رہا ہوں تمہاری جان محفوظ رہے گی تمہارے مال محفوظ رہیں گے وَلِقَنَائِسِهِمْ وَسُلْبَانِهِمْ وَسَقِيمِهَا وَبَرِيْهَا وَسَائِرِ مِلَّتِهَا تمہاری سلیب تمہارا کنیسہ تمہارے ساری رسمیں تمہاری ساری عادات یہ ساب محفوظ رہیں گی ان میں سے ہم کسی کو نہیں بدلیں گے تمہارے کنیسے توڑے نہیں جائیں گے ان کو کسی اور کام کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا نہ ان کو منہدم کیا جائے گا اور اسی میں لکھا وَلَا يُقْرَهُونَ عَلَى دِينِهِمْ وَلَا يُدَارُوا عَدٌ مِّنْهُمْ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی دبردستی ان کا دین تبدیل نہیں کرایا جائے گا وَعَلَى مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ اَحْدُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ وَذِمَّةُ الْخُلَفَائِ وَذِمَّةُ الْمُؤْمِنِينَ یہ جو ہم نے امان نام لکھا ہے اللہ، رسول، خلفاء اور مومنین سب اس کے گارنٹی دینے والے ہیں سب کی گارنٹی ہے یہ سب کے لئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے بیت المقدس کے لوگوں کے لئے ایک امان نامہ زمانت نامہ لکھ کر دیا ایسے ہی اہلِ لُدھ کے لوگوں کے لئے بھی آپ نے لکھ کر دیا انہی شرائط کے ساتھ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ کنیسہ جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا کنیسہ تلقمامہ کہا جاتا تھا جب وہاں کے پادری نے آپ سے کہا کہ یہ جگہ بہت صاف پاک ہے آپ یہاں پر نماز ادا فرما لیں آپ نے منع کر دیا ورید السلاة فقال له البتریدک سلی موضعکا فامتنع عمر وسلی على الدرجہ التي على باب الکنیسہ وہاں سیڑھیوں کے پاس باہر کنیسہ کے باہر وہاں پر نماز پڑھی اور اکیلے نماز پڑھی فَلَمَّا قَضَ صَلَاتَهُ قَالَ لِلْبِتْرِكُ لَوْ سَلَّيْتُ دَاخِلَ الْكَنِیسَةَ اَخَذَهَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدِي وَقَالُوا هُنَا صَلَّى عُمَر مجھے در اس بات کا ہے کہ اگر میں کنیسہ کے اندر نماز پڑھتا تو کل کو مسلمان تم سے اس کنیسہ کو چھین لیتے اور کہتے کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی لہذا ہم یہی نماز پڑھیں گے اور یہ کنیسہ چھوڑ دو اور تم اپنا کنیسہ کہیں اور بنا لو خالد ابن الولید نے جب دمشق فتح کیا تو دمشق کے لوگوں کے لیے ایک اہدنا ملک کر دیا اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہادا ما عطا خالد ابن الولید اہلہ دمشقہ اذا دخلہا اماناً على انفسہم و اموالہم و کنائسہم و سور مدینہم لا يهدم ولا يسکن شیم من دورہم تمہارے کنیسے تمہارے گرجے تمہارے شہر پناہ ان تمام میں سے نہ کوئی توڑی جائے گی نہ خراب کی جائے گی نہ اس میں دوسرے لوگ رہنے کے لیے آئیں گے ہم اس بات کی زمانت دیتے ہیں تمہیں لہم بذارک احد اللہ و ضمت رسول اللہ والخلفاء والمؤمنین اللہ رسول خلفاء اور مؤمنین کی زمانت کی گارنٹی دے کر حضرت خالد ابن الولید نے ان کو یہ باتیں لکھ کر دی اسی طرح سے اہلِ آنات کے لیے ایک وسیقہ لے کر دیا گیا جس میں اس بات کی شراحت کی گئی کہ تمہارے مذہبی اور رسم و رواج جو تم آج تک کرتے رہے ہو ان کے کرنے کی پوری اجازت ہے ان میں سے کسی کو معطل نہیں کیا جائے گا تم اگر نرسنگہ فونکتے تھے تو اس کی بھی بنا دی نہیں ہوگی تم کسی بھی وقت فونک سکتے ہو لیکن صرف اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری نماز کا اور ازان کا وقت نہ ہو ان کے پوری رسم و رواج جو ان کے مذہبی ہیں ان تمام کو ادا کرنے کی پوری گارنٹی ان کو لکھ کر دی حضرت عمر بن عبداللہ عزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے گورنروں کو لکھا لا تحدمو کنیستن ولا بیعتن ولا بیتنار خبردار کسی کنیسہ کو گرجہ کو اور یہودیوں کے معبد کو یا آتش پرستوں کے عبادت خانے کو ہرگز نہ توڑا جائے وہ جیسا بھی ہے اس کو وہاں پر ویسے ہی رہنے دیا جائے بہت بڑے محدث فقیح عبدالولید الباجی بیان کرتے ہیں اِنَّ اَهْلَ الزِّمَّةِ يُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ وَيَكُونُونَ مِن دِينِهِمْ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِمْ اَهْلُ الزِّمَّةِ اور پریشانی ہو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی حقہ مسلمین نے تمام اہلِ زمہ مستعبینین اور ان تمام لوگوں کو جو ان کے ماتحت رہتے ہیں اس بات کی اجازت دی اور گارنٹی لکھ کر دی کہ تم اپنے مذہبی تحوار جس انداز سے مناغتے تھے تمہیں منانے کی پوری اجازت ہے اور کسی بھی صورت میں کسی حاکم کو بلا وجہ ان کو روکنے کی اجازت نہیں ہوگی بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ زمین کے مال کی حفاظت کی جائے گی اس کے زمن میں اگر وہ اپنے گھر میں شراب رکھتا ہے خندیر پالتا ہے تو اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا جائے گا حالانکہ اسلامی حکومت شراب کی اجازت نہیں دیتی فندیر کی اجازت نہیں دیتی لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ زمین کا مال ہے اور ان کے یہاں یہ دونوں چیزیں حلال ہیں لہذا اسلامی حکومت ان دونوں پر پابندی نہیں لگائے گی اب تمہید میں ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اہلِ ذمہ اگر اپنے محلے میں اپنے گھروں میں شراب پیئے یا وہاں پر کوئی زناکاری کے واقعہ ہو جائے اور اس کا کوئی ضرر مسلمانوں کو نہ پہنچتا ہو تو حاکمِ مسلم ان کے اخلاف کسی طرح کے کوئی کارروائی نہیں کرے گا ہاں اگر وہ ہماری عدالتوں میں اپنے مسائل لے کر آئیں گے اور ہم سے چاہیں گے کہ ہم ان پر وہ حکم جاری کریں جو اسلام کا ہے تو ہم انہیں اس کے تحت انصاف دلانے کی اور انصاف دینے کی پوری کوشش کریں گے یہ رسولِ اکرمِ صلی اللہ علیہ وسلم خلفاءِ راشدین اور ان کے زمانوں کا عمل تھا بعد میں بنو مئیہ کے زمانے میں بعض حاکموں نے ان امور میں سے بعض میں سستی اور کاہلی کا رخ اختیار کیا چنانچہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ایک مشہور کنیشہ تھا یوحنہ نام کا اور ایک مسجد کے قریب میں تھا اس مسجد کی توسیب بہت ضروری تھی خلیفہِ عبد الملک نے ولید بن عبد الملک نے اس کے مالکوں سے اس سلسلے میں بات کی وہ راضی نہیں ہوئے اور بھی راستے ڈھونڈے گئے لیکن وہ کسی طرح راضی نہیں ہوئے تو ولید نے حاکم تھا دبر دستی اس کنیشہ کو تروا کے مسجد میں شامل کر لیا یہودی لوگ نصرانی لوگ جن کا یہ کنیشہ تھا کچھ کر نہیں سکے کیونکہ محکوم تھے اور ان کے پاس طاقت نہیں تھی لیکن انہوں نے اس بات کو اچھا نہیں جانا اور اس کے لئے رضا مندی کا اظہار نہیں کیا زمانہ گزرتا گیا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانہ آیا تو یہ عیسائیوں نے اکھٹے ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دربار میں فریاد کی اور معاملہ رکھا کہ یہ کنیشہ ہمارا تھا اس کو اس اس طرح سے توڑ کر اور مسجد میں شامل کر لیا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک دو دن کی ہفتے دو ہفتے کی بات سالوں پہلے کیے ہوئے کسی عمل کو یہ نہیں کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو پرانے بادشاہ نے کیا تھا اس زمانے میں آپ کو کہنا چاہیے تھا لیکن میں نے تو اپنے دور میں ایسے ہی پایا ہے لہذا میں کچھ نہیں کر سکتا ایسی کسی بات کا اظہار نہیں کیا حضر نہیں کیا انصاف دینے میں بلکہ لکھا گورنر کو بِرَدِّمْ عَزَادَ فِي الْمَسْجِدْ عَلَيْهِمْ فَاسْتَرْدَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَسَالَهُمْ فَرَدُوا ماں کے حاکم کو لکھا کہ مسجد میں جتنا حصہ ان کے کنیسے کا داخل کیا گیا ہے وہ مسجد سے نکال کر ان کی جگہ ان کو واپس کر دی جائے معاملہ بڑا سنگین مسلم حکومت ہے سارا انتظامیہ مسلم ہے ساری پبلک مسلم ہے کہ تھوڑے سے عیسائی ہیں انہوں نے وہاں جا کر فریاد کی اور حاکم وقت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا مسلمان نے اس سلسلے میں بہت دوڑ دھوپ کی ان عیسائیوں سے جا کر صلح کی اور ان کو بہت کچھ مال دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ آپ یہ پیسہ لے لیں اور دوسری جگہ اچھا بہتر خوب اپنا کنیسہ بنا لیں جب وہ راضی ہو گئے تب وہاں کے حاکم نے امیر المومنین کو خبر دی کہ وہ قضیہ جو آپ نے ایسے ایسے حکم دیا تھا اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کرا کے ان کو راضی کر کے ان کو پیسہ دے کر ان کو جگہ دے کر رضا مندی لے لی ہے لہذا اب اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے تب جا کر وہ قضیہ فائنل ہوا ہمارے زمانے میں دیکھئے ایک دو دن نہیں برسوں سیکڑوں سالوں سے جو مسجد مسجد ہے اس کو زور زبردستی سے گنڈا گردی سے توڑ کر اب زبردستی اس کو بتخانے میں تبدیل کیا جا رہا ہے کوئی بات نہیں آج کر دیں لیکن زمانہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا زمانہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا بدلتا رہتا یہ بھولنا جائے تاریخ کا سبق کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے غور کریں کبھی آپ کی حکومت تھی مسلم دور آیا ایک ہزار سال تک حکومت کی انہوں نے پھر دیکھو اگریزوں کا دور آ گیا پھر دیکھو آج جمہوریت کا دور آ گیا تو ظلم کبھی بھی ہو ظلم ہی رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ظلم مٹ جاتا ہے اور پھر سے حق والوں کو حق مل کر رہتا ہے ناظرین پھر میں لیں گے آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ